میں نے کہا تین وفد آئیتیں کہ دی ہاں میں نے کہا آج انشاءاللہ تیس وفد پہنچیں گے تیرے پاس آئیت کے میرے پاہ پھکڑیے رونے لگا کہ میں آپ ایسا نہ کریں میں جواب تربیہ واپس لیتا ہوں تو یہ ویسے تو بڑے میٹھے میٹھے رہتے ہیں نا لیکن زہر گولتے رہتے ہیں تو ہائی سکول کے مطاعت کئی برانچیں بھی تھیں تو آخری مہینے کا آخری دن ہوتا ہے لاس راکنگ ڈے اس میں سب دستر کراتے ہیں نا مہاشر سے میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا کریدی اس لیے دور وہ بیٹھا تھا تو ایک غیر مکرنٹی جرتہ محمد شریف وہ دستر کرانے گیا اس سے نا مہاشر دستر کرانے کے ریجیسر پر اس نے اسے دیکھا کہا بری صاحب آپ نے مجھے سلام نہیں کیا اس نے کہا جی آپ مصروف تھے اس لیے میں نے سمجھا مصروف ہیں تو اسلام نہیں کیا کہا نہیں نہیں یہ بات نہیں آپ مجھے کافر سمجھتے ہیں کہ نہیں دی اللہ کی قسم میں تو آپ کو کافر نہیں سمجھنا میں نے سمجھا آپ مصروف ہیں میں نے سن لیا اور میں نے بھی دستر کرانے تھے میں نے جسے دے کے اٹھا میں نے کہا وہ کافر بھائی مانے سے دستر کرتا وہ کھڑا ہو گیا جی آپ کو کیا ہو گیا ہے میں نے کہا تجھے کس نے کہا کہ ہمارے سکول میں بیٹھ کر مسلمانوں کہا کہ ہمیں کافر نہ کہو اور مسلمان تھا جو مجھے سلام کرو کہ نہیں نہیں تھی آپ کو غلط فہمی دی پھر میں نے اس کو بھی چار گالیاں دی میں نے کہا امام ابو کو نوہ خلاف تو بانک سکتا ہے رات دن اور اس کو مرزائی کو مسلمان کہتا ہے کم وقت ہے اور کہتا ہے جی میں کافر نہیں کہتا یوں یوں کر رہا ہے اس کے سامنے درس میرا ہوتا تھا روزانہ وہاں میں خبیل ہوتا تھا تو ہٹما سے پھر عموماً دیر سیاہ کرتا تھا کہ اس کا درس کرتا تھا تاکہ مجھے سننا نہ پڑے بہرحال یہ مرزا کو جو نبی بنایا گیا یہ صرف جہاد کے حرام کرنے کے لیے بنایا گیا کہ تم مسیح موت ہونے کا دعویٰ کرو اور یہ اعلان کرو کہ کافروں کے ساتھ جہاد حرام ہے کیونکہ مسیح علیہ السلام نبی ہے اس لیے اس کو ساتھ نبوت کا دعویٰ بھی کرنا پڑا اور ختم نبوت کا انکار بھی کرنا پڑا اس لیے یہ انکار ختم نبوت وغیرہ جو ہے یہ تو درمیانی سٹیشن تھے اصل منزل صرف جہاد کا حرام کرنا تو اس لیے اس کو پھر نبوت عطا کی گئی کہ جہاد کو حرام کر دے تو ختم نبوت کا مسئلہ اسلام میں ایسا واضح مسئلہ ہے حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت ایک آدمی نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نبی ہوں دوسرا کہتا ہے کہ اگر نبی ہے تو موجزہ دکھا تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے امام صاحب الرحمت اللہ نے فرمایا کہ دونوں کافر ہیں سائل نے عرض کیا کہ حضرت شاید آپ بات سمجھیں نہیں میں دوبارہ عرض کرتا ہوں دوسرے آدمی نے اسے نبی مانا نہیں صرف اتنا کہا ہے کہ اگر تُو نبی ہے تو موجزہ دکھا فرمایا کہ یہی کلمہ کفر ہے کیونکہ موجزہ مانگنا دلیل ہے کہ یہ شخص ختم نبوت کا قائل نہیں اس کے لیے کہ نبی آ سکتا ہے اس لیے دلیل نبوت طلب کر رہا ہے تو ختم نبوت کا انکار جو ہے یہ کفر ہے اس پر میں مقصد دو مناظریں سنا دیتا ہوں ختم نبوت پر ایک تو اس لیے تاکہ موضوع کی تعین آسان ہو جائے پتا چلے آپ کو ایک دفعہ میں سوہ تھا رات گیارہ بجے آدمی آیا ہے گاؤں میں کہ جی روے سے ایک مناظر آیا ہے وہ کہتا ہے مناظرہ کرنا ہے مناظرہ صبح کر لیں گے نہیں جی صبح اس نے چلے جانا ہے دیکھو وہ اتنا تیز آیا کیوں ہے پھر جو صبح چلے بھی جانا ہے تو میں نے مرزا بشیر آمند کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے ختم نبوت کی حقیقت وہ ہاتھ میں پکڑ لی چلے گئے جا کر بیٹھ گئے مناظرہ ہاں بھی کس مسئلے پر بیعث ہوگی کہ جی اجرائے نبوت پر اور ختم نبوت پر ٹھیک ہے مناظرہ یہ دیہاتی لوگ ہیں ان میں پڑے ہوئے ذرا کم لوگ ہوتے ہیں تو پہلے یہ سمجھانا ہے کہ ہمارا اور آپ کا اختلاف کیا ہے تاکہ وہ بات موضوع سمجھ میں آجائے دعویٰ پھر یہ پتہ کریں گے کہ دلیل جو میں اور تو پیش کرتا ہے وہ دعویٰ کے معافقہ ہے بھی یا نہیں مجھے کہنا کہ آپ ہی سمجھا دیں ٹھیک ہے کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میرے بعد صحب شریعت نبی کوئی نہیں آئے گا کہ جی بلکل دلکہ پھر کہتا ہے کہ غیر تشریعی نبی آئے گا کہ جی بلکل اور تیسرا یہ کہ میں غیر تشریعی نبی ہوں کہ جی بلکل یہی بات ہے میں نے دو تین دفعہ دورادی میں نے کھا چی طرح سمجھ لو کہ صحب شریعت نبی نہیں آئے گا غیر تشریعی نبی آئے گا اور مرزا غیر تشریعی نبی ہے میں نے کہا یہی ہے یا کوئی بات کمی بیشی ہو تو بتا دو ابھی بلکل یہی ہے میں نے کہا یہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بچاروں کو یہ نہیں پتا کہ صحب شریعت نبی کسے کہتے ہیں اور غیر تشریعی نبی کسے کہتے ہیں لوگ بیٹھے تھے میں نے کہا بھی کسی کو تعریف آتی ہے صحب شریعت نبی کی کہ جی نہیں تو میں نے کہا جب تک ان کو یہ سمجھ نہ آئے گی اس وقت تک کیا پتا کہ جو ہم بات کریں گے وہ دعوے کے موافق ہے یا مخالق تو یہ سمجھانا چاہیے یہ بھی آپ ہی سمجھا دیں میں نے کہا چلو میں ہی سمجھا دیں تو وہ مرزا مشیر آمن کی ختم انبوت کی حقیب کتاب تھی میں نے کھو نہیں اس میں اس نے حدیث رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی بھیجے گیا جن میں سے تیر تین سو تینہ رسول تھے آگے تشریح کی تھی رسول اس کو کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کر آئے اور سہل شریعت ہو نبی اس کو کہتے ہیں جو خود نئی شریعت نہ لائے اللہ تعالیٰ اسے پہلے رسول کی شریعت کی تولیق کے لئے متعین فرما دے میں نے کہا یہ جو تشریح لکھی ہے ٹھیک ہے کہ جی ہم پھر پھر ان کو سمجھا دیں کہ مرزے کا عقیدہ ہے کہ حضور پاک کے بعد رسول کوئی نہیں آئے گا ہون نہیں آئے گا رسول کوئی نہیں آئے گا نبی آئیں گے اور مرزا نبی ہے رسول نہیں اب ابھی تک اسے کوئی پتہ نہیں کہ میں اسے کس طرح باندھ رہا ہوں وہ بڑا خوش ہے ہاں جی بھرکو ٹھیک ہے بھرکو ٹھیک ہے انہیں کہا اب دعوے کے تین اسے ہیں حضرت کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا حضرت کے بعد نبی آئیں گے مرزا قادیانی نبی ہے یہی ہے نا کہ انہیں کہا پہلے اسے پر کوئی آیت یہ حدیث پڑے تاکہ ترتیب وار دعویٰ سامنے آئے جلدی سے پڑا مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا عَحَدٍ مِرْجَالِكُمْ وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَقَاتَمَ النَّبِيِ اب اگر یہ آیت میں پڑھتا تو وہ سو بہا نہیں لے کرتا یہ خاتم شورا کا معنی کیا جی خاتم المحدثین کہتے ہیں یہ خاتم کے میں نے انگوٹھی ہوتا ہے یہ خاتم کے میں نے مہور ہوتا ہے تو میں نے ترضی یہ اختیار کیا کہ یہ خود ہی آیت پڑھے اور وہی ترجمہ کرے جو مجھے چاہیے اب اس نے ثابت کرنا تھا کہ حضور پاک کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا اس نے آیت پڑھی مَا قَانَ مُحَمَّدُ نَعْبَاهَ دِلْمِ الرَّجَالِكُمْ وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَقَاتَمَ النَّبِيِينَ اور ترجمہ بھی یہی کیا کہ آپ آخری نبی ہے میں نے کہا کہ آپ کو شاید اپنا دعویٰ یاد نہیں رہا آپ نے خاتم النبین والی آیت نہیں پڑھنی تھی خاتم المرسلین والی آیت پڑھنی تھی کہ رسول نہیں آئے گا اور نبی کے بارے میں تو پڑھنی تھی آئے گا آپ نے تو اُلٹا کام کر دیا یہ آیت پڑھ دی کہ نبی نہیں آئے گا اب جب نبی ہی کی ضرورت نہیں رہی جو کسی شریعت کی تبلیغ کرے تو رسول کی ضرورت خود ہی ختم ہو گئی اس لیے ہمارا موضوع تو ثابت ہو گیا اس لیے ترمجی شریف کی حدیث میں نے پیش کی حضور نے فرمایا کہ میرے بعد نہ رسول آئے گا نہ نبی آئے گا لا رسول آبادی ولا نبی آباد اب وہ پریشان ہوگا کہ نے کہا آپ نے مجھے چکر میں ڈال دیا ہے اس میں کونسی چکر کی بات ہے بات تو پوری سمجھ نہیں سمجھانی چاہیے نہیں چاہیے تو میں نے انداری یہ اکتیار کیا اب وہ خود ہی یہ مانا کر کے فنس گیا میں نے کہا تو نے خود کہہ دیا ہے کہ حضور پاک آخری نبی ہے مرزا کہتا ہے کہ نہیں نبی آئیں گے اور جب نبوت ہی ختم ہو گئی تو رسالت کو پہلے ختم ہو جائے گی اس لئے یہ رسول کے ضرورت بھی باقی نہیں رہی تو ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا تیرے ہی ترجمے سے اور حدیث پاک سے اور زیادہ واضح ہو گیا کہتا جی بس اب میں آگے نہیں چل سکتا ایسی بات ہے خموش ہو گیا خموش کے گھارہ آگیا اس طرح دوسری دفعہ ایک مناظرہ ہوا چار مولنگ تھے ان کے ان سے مناظرہ پہ ہو گیا اب انہوں نے تقریر شروع کی اس انداز میں کہ بے شک سارے نبی برحق ہے لیکن سب سے زیادہ رتبہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے آپ سب سے افضل ہے جو مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے وہ کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا حضرت خرید تعریفیں کرتے رہے آخر نوسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہے عبراہم علیہ السلام بھی نبی ہے ان کو بھی اللہ نے بہت سی خوبیوں سے نوازا لیکن ہمارے پاک کا تو کمال نبی پاک کا تو کمال بہت زیادہ ہے عبراہم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ان کی تابعہ داری کر کے ولی بن سکتے تھے گوش بن سکتے تھے کتب بن سکتے تھے فقی بن سکتے تھے مجدد بن سکتے تھے محادث بن سکتے تھے لیکن نبی نہیں بن سکتے تھے ہمارے نبی پاک کو اللہ نے ایسا شان دیا کہ ان کی تابعہ داری کر کے جس طرح ولی بن سکتا ہے کتب بن سکتا ہے گوش بن سکتا ہے فقی بن سکتا ہے مجدد بن سکتا ہے محادث بن سکتا ہے نبی بھی بن سکتا ہے دیکھو کیسا شیطان نے اس کو دو عجیب انداز میں چکایا تو آپ کی تابعہ داری کی برکت سے نبی بن سکتا ہے میں نے کھا کہ تین باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے جواب میں پہلی بات یہ کہ اگر تابعہ داری سے نبی بن سکتا ہے تو صحابہ کرام سے کیا کھوتا ہی تابعہ داری میں حالانکہ ان کی تابعہ داری اللہ نے قرآن پاک میں بتایا کہ میرے ہاں وہ مقبول ہے ان کے لئے رضا کا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ پاتہ نے ناظر پرمادی ہے تو کیا وجہ ہے وہ کونسی کمی رہ گی تھی ابو بکر صدیق کی تابعہ داری میں کہ ان کو تو نبوت نہیں ملی اور مرزے کو مل گئی حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت خان بن ولید یہ سارے جو جنل قدر شہابہ کرام تھے آخر انہوں نے کونسی تابعہ داری ان سے رہ گئی تھی مجھے وہ بتائی جائے کہ اس لئے ان کی تابعہ داری میں کمی رہی اور مرزہ کار یعنی نے کونسی تابعہ داری زیادہ کار لی تھی جس کی وجہ سے ان شہابہ کرام کو نبوت نہیں ملی اور مرزے کو مل گئی دوسرا یہ کہ مرزے نے کیا کیا یہ بات کی کونسی کس منجر پر بڑ گیا دیکھو نا ایمان کے بعد سب سے بڑی عباد نماز ہے وہ جماعت سے نماز نہیں پڑتا تھا گار میں گوثہ اور سکینہ تو ساتھ کھڑے کر کے نماز کرا لیا تھا گوثہ اور سکینہ دونوں اس کی سہریت ہی نا جرجے کی بیوی کا نام تو نصرد بیگر تھا ان کو ساتھ کھڑی کر کے تو ان نے جماعت کرا لیا کرتا تھا سکینہ کی جب شادی ہوگی تو اس کو دپٹہ سامنے باندھا ہوا تھا یادگیری کے لیے یہاں دعا کرتا تھا بیٹھ کے تو اس کو یاد رکھنے کے لیے اس کا دپٹہ سامنے باندھا ہوا رہے تھے ایک اس بانو بھی تھی نا اس کی خدمت گزار بھی جاری اس کی خدمت کیا کرتی تھی جو صحیح حیات کی اشار ہے نا پنجابی میں بانو مرزا صاحب دی ایک نوکرانی سی اکلماندھ راجی کہتے پوجھ کے سیانی سی ایک رات مرزے دیا لتا کوٹ رہی سی تے دولتا سواب دیا کلی لوٹ رہی سی بانو نے کچھ یا مرزا دی یہ شخت شخت کیے مرزے ہوراں آکھ کیا منجی دیئے ہی پیر تھے مرید نہیں دی گئی ماری ماتے پتہ ہی نہیں لگائے بھیئے کے لاتے زکاة اس نے کبھی دو آنے نہیں دی ساری جنگی میں روزے اس نے ایک رکھا تھا اور اس کو ہسٹریریہ کا دھورہ پڑ گیا پھر اس روزہ پوری زندگی اس نے روزہ نہیں لگتا اور حج اس کو نصیب ہی نہیں ہوا وہ یہ کہتا تھا کہ میرے حج کا زمانہ وہ ہوگا جب دجال بھی توبہ کر کے میرے ساتھ حج کریں گا پیر میرلی شاہ صاحب گولڈے والے جو تھے انہوں نے اپنی کتاب لکھی اس کے رات میں شمسن ہدایہ اور سیفے چشتیہ ہی دو کتابیں لکھی اس میں انہوں نے لکھا کہ تُو بڑی پیشگوئیاں کرتا ہے کہ میں ضرور حج کروں گا میں نبی تو نہیں لیکھ نیک نبی کا امت ہی ہوں میں پیشگوئی کرتا ہوں کہ تجھے ہائٹو کجاب مکار مدینہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا اب اس کی پیشگوئی یوپی نکلی اور پیر میرلی شاہ صاحب کی پیشگوئی سچی نکلی اس کو مکار مدینہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا جہاد کو یہ ویشی حرام کہتا تھا قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں لکھتا ہے کہ میں پوری کن حوالہ شریف نہیں پرشکتا